اسلام علیکم ویوئرس کافی دنوں کے بعد پراپر ویڈیو آج بنا رہا ہوں جو بھی میرے ویوئرس جہاں جہاں مجھے ملتے تھے یا سوشل میڈیا پر سر آپ آج کل کوئی ویڈیو ہی نہیں بنا رہے ہیں ہمیں بہت انتظار ہیں تو آج جو میرا ویڈیو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ جو گرمیاں چل رہی ہیں میں سے آگست سپٹمبر آگست تک ہمارے پاکستان میں تو گرمیاں ہوتی ہیں سپیشلی کراچی کی بات کریں تو اس گرمیوں میں دل کے مریضوں کو کیا احتیاط کرنا چاہیے اور عام مریضوں کو بھی کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے دیکھیں جو دل کے مریض وہ والے جن کا بلڈ پریشر آہ لیڈی تھوڑا لو رہتا ہے دل کمزور ہے دل کے پتھے کمزور ہے یا جو تھوڑا بہت گردوں پہ بھی اثر ہو چکا ہے ان کو خاص کر کے وہ جو شگر کے مریض ہوتے ہیں دل کے مریض بھی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں میں جو نا پیشاپ کی پیشاپ بڑھانے والی گولیاں جس کو ہم ڈائیویوٹکس کہتے ہیں وہ ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں تو سردیوں میں ان ٹیبلیٹس کے ڈورز کو ہم بڑھا دیتے ہیں کیونکہ سردیوں میں پیپڑوں میں پانی آنے کے چانس زیادہ ہیں پسینہ نہیں آتا تو گرمیوں میں بالکل اس سے الٹا ہے گرمیوں میں اگر کوئی کام کرنے والا ہے ایسا دل کا مریض جو مزدوری کرتا ہے یا باہر جاتا ہے یا جہاں رہتا ہے وہاں گرمی ہے پسینے زیادہ آتے ہیں تو پسینے میں اس کا الڈی کافی پانی جسم کا ضائع ہوتا ہے پلیس اگر وہ ٹیبلیٹس لے رہا ہے ڈائیویٹکس لے رہا ہے تو اس سے پیشاپ کے ذریعے زیادہ ہوگا تو اس طرح اس کے جسم کا پانی کم بھی پی لو کے گھردوں پر اثر ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے تو بہتر یہ کہ جو بھی آپ کا ڈاکٹر ہے کنسلٹرن ہے دل کا سپیشلسٹ ہے یا جو آپ کا اچھا فیملی فیزیشن سینئر جس کو تجربہ ہے دل کے مریض بھی ٹریٹ کرنے کا تو ایسے سینئر پر سب سے پہلے جا کے اپنی دوائی کا ڈوز ایجیس کروالیں اور ان سے یہ سوال بھی پوچھ لیں تو یہ تو دل کے مریضوں کے لحاظ سے ہیں ویسے اوورال جو عام لوگ ہمیں جن کو کوئی دل کا مرض نہیں ہے شگر نہیں ہے بلرپش نہیں ہے لیکن مزدور ہیں گرمی میں کام کر رہے ہیں دھوپ میں کام کر رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے اور ہلکا تھنڈا پانی پیئے جب بھی یاد ہے پانی پیتے رہیں پانی تاکہ ان کا جو پسینے کے ذریعے پانی زائع ہو رہا ہے یا دھوپ میں ان کی گرمائش کوشش کریں سر اپنا جو نہ کور کر کے یا جو دن کے بالکل میڈل آورز ہوتے ہیں بیچ کے بارہ بجے سے لے کے چار بجے تک اگر ہو سکے ریسٹ کریں یا دھوپ میں کام نہ کریں یہ احتیاط کریں کیونکہ اس موسم میں سب سے زیادہ لوگ جو نہ گردے فیل میں چلے جاتے ہیں یا گردوں کا ٹیسٹ ان کا خراب ہو جاتا ہے یا بلڈ پریشر زیادہ لو ہو جاتا ہے جن کا دل کمزور ہے اور جب بی پی بہت زیادہ لو ہو جائے تو جہاں جہاں بلڈ پریشر لوگ کی وجہ سے خون کم جائے گا وہاں برا اثر ہو سکتا ہے گردوں کی طرف کم جائے گا تو گردوں پر اثر ہوگا دماغ کی طرف کم جائے گا تو ایون کنسنٹریشن پراپر نہیں ہوگی اورینٹیڈ پراپر نہیں ہوگی تھوڑی بہت گنودگی آ سکتی ہے اسی طرح اوورال ٹاغوں میں لیکس میں جہاں کون کم جائے گا تو اس آرگن یا اس جسم کے حصے پر اثر پڑ سکتا ہے تو اپنا خیال رکھیں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں اگر کہ کسی خاص وجہ سے آپ کو منع کیا گیا کہ کم پانی یا درمیانہ پانی کا مقدہ زیادہ پیئیں صبح اٹھیں نہار مو پانی اسٹارٹ ایک گلاس سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اگر آپ دو چار چھے مہینوں میں دو تین گلاس پر چلے جاتے ہیں نہار مو پانی پینے سے تو اس سے بہت فائد ہے کیونکہ صبح جب نہ اٹھتا ہے ایک تو نہار مو پانی پییں گے تو حازمہ سسٹم اچھا ہوگا دوسرا صبح پانی پی کے آپ صبح میں انسان زیادہ تر لوگ دن میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شروع کے جو دن کے گھنٹے ہیں اس میں ان کے پانی کی اتنی کمی محسوس نہیں ہوگی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو اس کے لیے لازمی لائک شیئر جتنا زیادہ اچھا لگا شیئر یا کمیٹس بھی دیں جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا صرف ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو ضرور کہوں گا کہ میرا چینل سبسکرائب بھی کریں اور اس طرح جو دل کے ٹاپک پہ ہیلتھ کے ٹاپک پہ صحت کے لحاظ سے ویڈیوز ہیں وہ زیادہ اپنے فرینڈز کے ساتھ سوشل میڈیا میں شیئر کریں ڈاکٹر گلزار علی